بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سریع خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامی ٹیچر موڈیسیون افیشل آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بالخصوص اس متعلق ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہر وقت کسی چیز کا خوف رہتا ہو کسی مصیبت کا خوف رہتا ہو کسی دشمن کا خوف رہتا ہو کہ کہیں حملہ نہ کر دے اور کہیں کوئی اچانک مصیبت نہ آ جائے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آج انشاءاللہ تعالی عزوجل آپ لوگوں کو میں اللہ تعالی کا صفاتی نام جو ہے وہ وظیفہ بتاؤں گا آپ لوگ جب اس کو خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ کریں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے اجازت ہے آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بالخصوص پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کرنا ہے نماز پڑھ کے اللہ تعالی کی برگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اس کے علاوہ اگر میری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں یا میرے بائی بزرگ دیکھ رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک معمول بنا لیں صبح نماز فجر ادا کریں نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں تلاوت کرنے سے اللہ تعالی کی ذات ایک تو کرم رحمتوں کا نظر اطاف فرمائے گا اور کرم برکتیں بھی پیدا ہوں گی آسانیاں بھی پیدا ہوں گی اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں زیفہ کی طرف چلتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مصیبت یا کوئی دشمن کا خوف ہو یا کوئی وصفت سے پیدا ہوتے ہوں تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یا رحیم یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے جس وقت بھی آپ لوگوں کو دن میں کسی وقت بھی ٹائم ملے تو کہیں آفس میں ہوں کہیں کام کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ لوگوں ہر وقت چلتے پھرتے یا رحیم یا رحیم کا وید کرتے رہیں اور جب آپ اس کو ختم کریں اولا خرب الخصوص آپ لوگوں نے دونشف کا احتمام لازمی کرنا ہے اللہ تعالی آپ کے لئے اسانیاں پیدا فرمائے گا مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال دے گا جو دشمن کا آپ لوگوں کے دل میں خوف ہوگا اس کو نکال دے گا اور آپ لوگ بہتری محسوس کریں گے اور آپ لوگ اپنے لئے اسانیاں بھی محسوس کریں گے